اس ویڈیو میں جس ڈرگ کا ہم ریویو کر رہے ہیں اس کا نام ہے سکرال فیٹ اور یہ اکثر جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے میدے میں کسی قسم کا زخم بنا ہوتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اچھا سکرال فیٹ کی اگر آپ دیکھیں شربت بھی آتی ہے یعنی سسپنشن آتی ہے اور اس کی ٹیبلٹ بھی آتی ہے ایک گرام کی ٹیبلٹ ہوتی ہے یا جو اس کا شربت آتا ہے اس میں ایک گرام کی سکرال فیٹ ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو جن لوگوں کے میدے میں السر بنا ہوا ہے یعنی زخم بنا ہوا ہے وہ لوگ سکرال فیٹ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سکرال فیٹ جا کے ان کے زخم کو جا کے کور کر لیتا ہے اور جب وہ زخم کور ہو جاتا ہے تو میدے کا جو تیزاب ہے آپ کے زخم کو نقصان نہیں پہنچاتا اس طرح سے سکرال فیٹ آپ کو بچاتا ہے ایک گرام کی میڈیسن آپ لیتے ہیں دن میں تین سے چار بار لے سکتے ہیں زیادہ تر ایمپٹی اسٹمک پہ لیتے ہیں کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ پہلے یہ آپ لے لیتے ہو اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو پروفیلیکٹیکلی بھی لے سکتے ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میڈیسن کے زخم بننے والا ہے یا بن سکتا ہے زخم بننے سے پہلے بھی آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ بون میرو ٹرانسپلانٹ جن کا ہوا ہے ایون ان لوگوں کو بھی سکرال فیٹ دی جاتی ہے اس کو بلکل کور کر لیتا ہے اور جس طرح کے بھی ایسیڈز ہیں پیپسین یا آر ہارمونز ہیں ان سے اس زخم کو بچاتا ہے سکرال فیٹ زیادہ تر یہ پریسکرائب ہوتی ہے اور پریسکرائبشن کے بعد ہی آپ اس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو السر کے بارے میں جاننے کے لیے یا سکرال فیٹ کے بارے میں جاننے کے لیے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے چھوٹی سی ایک اور بات کروں گا کہ پریگننسی میں کبھی بھی کوئی میڈیسن خود سے استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ کوئی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے گینیکولوجس سے مشورہ لازمی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے ساتھی گزارش ہے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ